بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے امانوی اسٹرز کی پرپیشن بیس ٹریکر سنسز بہت ہی آسان میتھرڈ ہے تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ الڈی ہائیڈ ہے الڈی ہائیڈ کھمالی جول ہے اور اس کو ہم ہارڈوجن سائنائٹ سے ٹریٹ کریں گے تو آپ کو بتائیں الڈی ہائیڈ کی ٹون میں چپٹر میں پڑا ہویا ہے کہ اس کاربن پر پارشل پوسٹیف چارج ہوتا ہے اور اس اکسیجن پر پارشل ن نیگٹیف تو یہ پارشل پوسٹیف جو پورشن ہے ہائیڈوجن سائنائٹ کا یہ اکسیجن کے پاس جائے گا اور سائنائٹ جو ہے وہ اس کاربن کے پاس آ جائے گا یہ سائنائٹ جو ہے نیگٹیف ہے اس کاربن کے پاس پوسٹیف کے پاس آ گیا اور یہ ہائیڈوجن جو ہے پوسٹیف اس نیگٹیف کے پاس چرہ گیا تو یہ سائنو ہائیڈرن بن گیا ہے تو یہ ہم نے الڈی ہائیڈ کی ٹون میں بھی کیا تھا آپ الڈی ہائیڈ کی ٹون والا چپٹر دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ نے یق بھی وہاں اپنے پڑا تھا تو یہ سائنو ہائیڈرن بن گیا ہے اس کو دوبارہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے صرف کیا کیا ہے او ایچ کو نیچے لکھ دیا ہے اور ایچ کو اوپر لکھ دیا ہے تو اور کچھ بھی نہیں کیا اس کے بعد پھر اس کو ہم نے ٹیٹ کرنا ہے امونیا مالی کیول کے ساتھ اور امونیا کے ساتھ اس کاریکشن کیسے ہوتا ہے میں نے یہاں لکھنے کے بجائے یہاں لکھا ہے اور اس انداز ساتھ لکھا ہے کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے تو یہاں دیکھیں یہ او ایچ ہے یہ او ایچ جو یہاں پہ ہائیڈوکسل گروپ ہے یہ کیسے ریٹ کرے گا دیکھیں اس امونیا کے ساتھ ایڈوجن سے مل کے یہ کیا بنا دے گا وارٹر فارمیشن کر دے گا کیا کر دے گا وارٹر بنا دے گا بہت ہی آسان فارمیٹ میں لکھا ہے آپ اس کو ایزی بھی پڑھ سکتے ہیں دیکھیں یہ امونیا ایچ کو میں نے اوپن کر کے لکھ دیا اور یہ ایچ اس او ایچ سے مل کے کیا بنا دے گا وارٹر اور یہ ایچ ٹو جو ہے یہ کہاں جائے گا یہ ایچ ٹو دیکھیں یہ اس کاربن کے ساتھ جو اٹیچ ہو جائے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایلفا کاربن تھی تو یہاں پر جو امونیا گروپ اٹیچ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں دیکھیں کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے تو ایلفا امونائنو نائٹرائل کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ایلفا امونائنو نائٹرائل کہتے ہیں اب اس کی فردر ہم نے ہائیڈالوسز کرنی ہے ایسیڈ ہائیڈالوسز کرنی ہے یہ ریکشن بھی اسی چپٹر کے جو لیکچر 5 ہے یا 6 ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ الکائل نائٹرائل سے کاربوکسلی کے ساتھ کیسے بناتے ہیں تو سائنائیڈ گروپ کی جہاں بھی سائنائیڈ گروپ ہو الکائل گروپ کے ساتھ اس کی ایسیڈ ہائیڈالوسز کریں تو سائنائیڈ گروپ will be converted into کاربوکسلی گروپ یاد رکھ لیے اس کے دو سٹیپ ہم نے پڑھے تھے یہاں پہ ہم اس کو نہیں کر رہے وہاں پہ آپ نے یقیناً اس کو کیا تھا کہ پہلے اس میں وارٹر بریکر کے ایڈ کیا تھا پھر اگلے سٹیپ میں پھر وارٹر ایڈ کیا تھا تو اس کو بریک کر کے تو ہمارے پاس امونیا بنے امونیا گیس بنی تھی اور ساتھ کاربوکسلی گروپ بناتا یہاں وہ نہیں کر رہے لیکن آپ اب یہاں پہ یاد رکھ لیں سر جتنا کافی ہیں یہاں پہ کس کی ہائیڈالوسز کریں گے تو سائنائیڈ گروپ will be converted into کاربوکسلی گروپ یہ اس کی میل پروڈکٹ ہے اس کی جو جو ساتھ بائی پروڈکٹ آتی ہے یا ایڈیشنل پروڈکٹ آتی ہے امونیا یا آپ کو یاد ہوگا امونیم کولرائٹ بھی ایک میں بناتا جو کہ یہاں پہ ہم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میل پروڈکٹ یہاں پہ دیکھیں مارے پاس alpha amino acid جو ہے وہ بن چکا ہے alpha amino acid جب بن گیا ہے اگر میں یہاں پہ R کی بجائے methyl لے لوں یہاں بھی methyl آ جائے گا یہاں بھی methyl یہاں بھی methyl 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 تو یہ کیا بن جائے گا کیا بنے گا شاباش یہ alanین بن جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں two amino propanoi acid بھی کہتے ہیں تو یہ most important tracker synthesis کا method تھا اس کو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اس کو سکرین شوٹ لے لیں اور آپ نے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس ضرور دیجئے گا اپنے فرنڈ میں شیئر کیجئے گا اللہ حافظ